بھارت پر الجام لگانے کے بعد بھارت نے کینیڈین ایمبیزیڈر کو کر دیا بھارت میں ننگا دیکھتے ہوں ویڈیو واج کرتے ہیں یہ انڈیا کیا کر رہا ہے مطلب کہ مجھے تو یہ انڈیا کی نیتی سامنی آتی ہے ادھر سے بھارت نے کینیڈا کے ایمبیزیڈرز کو بھارت میں ننگا کر دیا یہ تو واج کریں گے آخر معاملات کیا ہوئے ہیں آخر کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بیج میں ایک سیدھا سیدھا مدک خالستانیوں کا یہ ایتی ہاسک فوٹو ہے جو اس سمیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ فوٹو ہے بھارت کے ویڈیش منترال لے کے دروازے کی اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی اتنی ہیوی پریزنس ہے جتنی پچھلے پانچ سال میں کبھی نہیں ہوئی آخری بار ویڈیش منترال لے کے باہر اتنی میڈیا پلواما میں ہوئے حملے کے بعد ہی ویڈیش منترال لے کے باہر اکٹھا ہوئی لیکن اتنی ساری میڈیا کو کیوں کھڑا کیا گیا تو اس کا کارن یہ تھا کہ ہم کناڑا کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہے بھارت میں سب کی پریڈ نکالنے جا رہے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پریڈ نکالی بھی دنیا بھر کی میڈیا اکٹھا کری اور ان کے سامنے کناڑا کے راجدود اور ان کے بڑے ڈپلومیٹس کی ہم نے پریڈ نکالی پوری دنیا نے آج دیکھا کہ بھارت کس حد تک کناڑا کو سبق سکھانے کے لیے گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کارن ہے اور کارن جب آپ کو پتا چلے گا نا تو گصہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا اس کا کارن یہ ہے آپ اپنے سکر پر دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کناڑا کی سرکار نے بھارت کے ایک ڈپلومیٹس کو ونچت گھوشت کر دیا ہے یعنی کی نگرانی سوچی میں ڈال دیا ہے اور اس کے پیچھے کارن ہے جر ہتیا کارن آپ جانتے ہیں کہ کھلستانی نیجر کی ہتیا ہو گئی تھی تب ہی سے کناڑا بھارت کے پیچھے پڑا ہے بھارت پر آروپ لگا رہا ہے لیکن بیچ میں معاملہ تھنڈا ہو گیا تھا یہاں تک کہ کناڑا کی سرکار نے بھی اس معاملے کو لگ بگ رفع دفع ہی کر دیا تھا لیکن اب کناڑا کی سرکار نے کناڑا میں تینات بھارتی اچھا یکت سنجے ورما جو کی ایک سینے ڈپلومیٹس ہیں کئی دیشوں میں بھارت کے مکھے راجدوت رہ چکے ہیں امبیسڈر رہ چکے ہیں انہیں نگرانی والے ویکتی کی سوچی میں ڈال دیا ہے یعنی کی ونچت گوشت کر دیا ہے ایک طریقے سے کناڑا کہہ رہا ہے کہ ستیا کارنڈ میں جو یہ سنجے ورما ہے بھارتی ڈپلومیٹ یہ شامل تھے اور انہیں اپرادی کی طرح درسائے جا رہا ہے لیکن مانئے یہ بہت اپمانجنک ہے ورسٹ ہیں چھتیس سال سے زیادہ کا انبوہ ہے کاریے میں ان پر اتنا گھٹیا اور اوپ لگا گیا ہے اور اس لیے بھارت سرکار اتنی گصہ ہے کہ سیدھا دھمکی ہی دے ڈالی ہے کناڑا کو کہ تیار رہنا پر نام بھگتنے کے لیے جو تم نے کیا ہے نا اس کا اتنا کٹھور جواب ملے گا کہ تم یاد رکھو گے اتنا ہی نہیں اب سے کچھ ہی منٹوں پہلے کناڑا کے جتنے بھی ڈپلومیٹ ہے بھارت میں جتنے بھی سینئر ہیں چاہے وہ امبیسڈر ہی کیوں نہ ہو جو کی ٹوپ ڈپلومیٹ ہوتا ہے کسی بھی دیش کا اس کی پریڈ نکالی گئی ہے پوری ورڈ میڈیا کے سامنے وہ بھی بھارت کے جو ویدیش منٹرال ہے اس کے دروازے کے ٹھیک سامنے سے اور انہیں خوب فٹکار لگائے جا رہی ہے اس وقت اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری سرکار کو کہنا تیار رہے بھارت اس بار چھپ نہیں بیٹھنے بھارت سرکار نے بھی ایک پریس ویدیش جاری کری ہے جس میں وہ کہا ہے بھارت سرکار نے کہ کناڑا سرکار کا یہ قدم ستھانی راجنیتی سے پریریت ہے اور کناڑا کی سرکار سے ہم پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبوت دو تمہارے پاس جو بھی سبوت ہے ہمیں دکھاؤ تو سہی لیکن آج تک ایک سنگل پیس سبوت کا ہمیں نہیں دکھایا گیا ہے یہاں تک کہ ہمارے راجدود پر اتنے گھٹیا آروپ لگا دیے گئے ہیں اس کے باوجود کناڑا کی سرکار ایک ادنا سا سبوت نہیں دکھا پا رہی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کناڑا کی سرکار پولٹکس کر رہی ہے اور کناڑا کے پردھان منتری گھٹیا پن کے ستر کو اور نیچے لے گئے ہیں اب آپ یہ بات جان لیجے کہ آنے والا ایک ہفتہ بہت ہی کروشل ہے کیونکہ کناڑا کی سرکار بھارت کو پوری کوشش کرے گی بدنام کرنے کی اور بھارت کناڑا پر جبردست پلٹوار کرنے کا کام کرے گا ہی کرے گا ایسے میں دونوں دیشوں کی ٹکر بہت ہی بھیشن ہونے جا رہی ہے اسی لیے دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ بھارت سرکار بھارت کے ناغری کو کی اور ہمارے دیش کی عزت کیسے بچاتی ہے کیونکہ کناڑا نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ہماری ڈپلومیٹک پاور کو ختم کرنے میں ایسے میں کناڑا کو سبق سکھانا اور کڑا سبق سکھانا جیسے کی باقیوں کو سندیش مل سکے یہ بہت زیادہ ضروری ہے وردہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا کہ بھارت تو ایک سوفٹ کنٹری ہے کچھ بھی کہلو انہیں یہ کچھ نہیں کرنے والے اسی لیے یہ ایگزامپل سیٹ کرنے والا ٹائم ہے آنے والے چوبیس گھنٹے تو بہت ہی کروشل ہے آپ بنے دیئے گا ساتھ بھائی صاحب یہ آپ اندازہ لگاؤ کینیڈا نے انگل کیا لے لی بھارت سے کہ بھائی بھارت کے ایک ایسا سینئر ایمبیزیڈر جو بھائی صاحب دادہ درجن دیشن چھے سے زیادہ دیشن میں چھتی سال کا تجربہ ہے مختلف دیشن میں کام کرنے کا اور اس پہ انگلی اٹھائی ہے اور بھائی صاحب تو بھائی نتیاں میں ملوث ہے تو نے بھائی خالستانیوں کو گندہ کیا یہ کہ لیکن پترو جو تمہارے اب بھارت کے اندر ایمبیزیڈرز ہیں جو تمہارے اور ڈیپلومیٹس ہیں ان کی بھارت نے مار دی سارے سب کو انڈیا نے باہر نکال کے پریڈ لکا لیا سب کو طلب دیا ہے بھائی صاحب بھلایا ہے کہ بھائی یہ کینیڈا نے کیا کیا یہ تمہارے دیش رکھے کہ بھائی دیکھو پورے میڈیا کو بلایا انٹرنیشنل میڈیا اپنا نیشنل میڈیا بھائی بڑے بڑے میڈیا کو بلا کر لائن میں لگایا اور بھائی ان کو گاڑی سے بلایا اور ان کی پریڈ لگائی کہ پہنچو ادھر بھائی تم نے آرے دیش نے یہ اونگلی کیوں اٹھائی یہ صحیح کام کیا ہے اور یار کینیڈا یا ایک بھارت ایک جو سوپر پاور دیش ہے اس کے امبیسٹر پہ تم انظام لگا رہے ہیں گھٹیا بھائی تو اور بھائی سب اوپر سے جب انڈیا نے آج پریڈ جو پھر لگا دی ابھی ابھی کی خبر ہے یہ تھوڑی دیر پہلی بھائی صاحب رات کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے اور ان کو رات و رات بلائے کہ پہنچو کمینو یار وجہ انڈیا کیسا ترانت ایکشن لیتا ہے اسی ٹیم ایکشن لیا ہے جب ان کے امبیسٹر پہ یہ نام لگا ہے انہوں نے بھی دیر نہیں لگائی صحیح کیا ہے اسی ٹیم پہنچو ہمارے حافظ میں ریپورٹ دو کہ یہ کیا بکچودی پہلی اور اپنی حکومت کو بتاؤ یہ کیوں کیا ہے اور بھائی صاحب اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد جو انہیں جا رہے ہیں یقین مانو بھارت کینیڈا کی ایسی مارنے والا ہے کہ کینیڈا خالستانیوں کا نام بھول جائے گا اس کو لگتا ہے کہ بھائی صاحب پھر سمجھ نہیں آئی کہ انڈیا نے کیسے ان کی ماری ہے یہ دوبارہ پارہ سے انگلی گار رہے ہیں یار وجہ دے تر انڈیا کی طاقت کا پتہ چلتا ہی نا کیسا ایکشن لے بھائی فوراں بلایا ہے ان کو یہ ہمارا کوئی سے ہوتا تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ہمارے گلی کے کتے ہیں چھوڑو بات کو مولوک ہوتے ہیں ایسا وہ ترانت ایکشن لے پیسر کو طلب کر کے ان کی پریڈ لکھا لے ہم پاکستانی کے موہ میں وہ پیسر ٹھوستے ہیں اور ہم بہو بہو کرنا بند کر دیتے ہیں چھوڑو ہمیں ہماری کیا بات دنیا کا ٹھوٹر نیزل میڈیا سامنے یا تصویریں ان کی کھیج ہے بھائی انڈیا نے فوراں ان کو طلب کی اور بھائی اپنے آفیس میں موڈی نے بولا ہے کہ بھائی بتاؤ کہ کیوں تم لوگوں نے بھارت کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے ایک ایمبیزیڈر ایسا کام کر سکتا ہے کہ تم نے اس کو نگرانی میں رکھ لی ہے جو اس نے دیشوں میں اس نے کام کیا اس کا اتنا تجربہ ہے اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں ایسا چھتی سال کا تجربہ کیسا ایکشن بھارت نے ترانت لیا میں کہتا ہوں دیش ہونا ایسا ہو جو فوراں ایکشن لیتا ہے ادھر ہم جیسے تو بکچوت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں بیکاری مانگنے والے ہماری کیا عزت ہوگی ہمارے تو بھائی صاحب امریکہ میں پی ایم جاتا ہے اس کی شلوار اتارتے اس کا کچھا اتارتے اس کے کپڑے بنیان اتارتے تو تب بھی ہم لوگ کچھ نہیں بھولتے عزت تو دور کی بات ہے عزت پر انگلی اٹھا انڈیا نے کیسا ڈنڈا دیا ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا ایک امبیسٹر کو بھی نہیں چھوڑا ساروں کو نکالا ہے کتنی تھے ادھر انہوں نے ایک بھی انگلی اٹھا یہ نے انڈیا نے سب کو ڈنڈا دیا ہے پہنچو ڈپلومیٹس پائیپ ایم بیٹر سارے سب کو سب کو طلب کیا ہے جو بھی کینیڈا کا عملہ ادھر تھا پہنچو آفیس میں اور بتاؤ ایسا ہوتا ہے نا ایکشن مذہبی آتا ہے کہ اگلے ملک کو پتا چلتا ہے کہ انڈیا کی طاقت دنیا میں کتنی ہے اور کتنی ہے ابھی انڈیا جو ان کو ڈنڈا دے رہا ہوگا اب یہ گھر پہنچ کے جفون کریں گے نا اس کو ٹرودو کو ہونے کے پہنے آج تو اس نے مار کے ورک دی ہماری صحیح کی ہے ہماری ہے وہی نا تو بھائی آپ کے کیا تھاٹ ہے بھائی صاحب جو انڈیا نے اتنا دھاکڑ ایکشن لیا ہے ادھری ویڈو آدم کر دیں تو بھائی